السلام پرویز وکی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا یہ دربار مجھے خود ذرا سرکہ شاہد ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قصور 24 نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ پرویز وکی ناظرین اس وقت میں حضرت بابا شیرچہ رحمت اللہ کے مزار شریف پر موجود ہوں تین روزہ تقریبات کا یہاں سلسلہ جاری ہے میرے ساتھ پیر سید منشا بہاری صاحب موجود ہیں آج ان سے بات کریں گے یہ کنمہ عرص مبارک ہو رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے تھے السلام علیکم بابا جی وعلیکم السلام پرویز وکی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہ چھانٹھ ماہ سالانہ عرص ہے حضرت کلندر پاک بابا جی سید شیر علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا اور اس حوالے سے جو اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے ساری زندگی اللہ کی بات کی انہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی وجہے اپنے اللہ کریم کے پیچھے لگایا اور اولیاء کرام ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے اس حوالے سے میں کہوں گا کہ آج ہم اولیاء کرام سے دوری اختیاری کرتے جا رہے ہیں ان کی جو اصل تعلیمات سے اس سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں ہم ان اولیاء کرام سے عقیدت کا اظہار عملن کریں جو ان کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں فرمایا اس پہ ہمیں عمل درامت کرنا چاہیے ان کی زندگی ہمارے لئے مشہل راہ ہے اور یہ واحد دربار ہے آپ کو وکی صاحب خوشی ہوگی سنن کے کہ ہم نے اس کو عامدن کا ذریعہ نہیں بنایا اس دربار پہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے کوئی چڑاوہ نہیں ہے کوئی سلسلہ نہیں ہے اللہ کریم اور بابا جی کا یہ معاملہ ہے ہم جیلم للہ تحصیل پنزادن خان سے آکے اس دربار کی خدمت کرتے ہیں اور ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس دروازے سے ملا ہے عزت، رزق، شورت، نام، سب کچھ میرے دادا جی حضرت سید گلزار حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے آپ مرشد کامل تھے اور سارا کچھ انہی کے توسط سے آجیے پیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہاں پہ پاکستان برد سے یہاں بہت زیادہ فنکار حضرات بھی تشریف لاتے ہیں اور یہاں آکے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے ہیں یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا یہ دربار مجھے خود ذرا سر کا شوق ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو سریلا آدمی ہیں اس کو یہاں پہ لادا جائے اور یہاں فنکار آنا بھی عزا سمجھتے ہیں دو وجہ سے ایک تو یہ قصور کی درتی ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ حضرت بلل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی درتی ہے میڈم نور جہان کی استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی افشان جی کی عزرا جہان جی کی تو وہ آتے ہوئے بھی وہ موتات ہوتے ہیں اور دوسرا وہ خوشی اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ اس دربار پہ فنکاروں کو ان کے فن کی بروقت ان کی داد ملتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سننے والے بریق لوگ ہیں اور جیسے کہ آج ہمارا استاد شفقت سلامت علی خان صاحب وہ تشریف لارہے ہیں اور ایک بچی جو اس دربار کی غلام ہے میمونہ ساجد بہت صور میں اس کا بہت اچھا مقام ہے چھوٹی عمر میں اور کل کی جو ہماری نشست ہے وہ صوفی سنگر ہیں تحسین سکینہ صاحبہ وہ عرفانہ کلام پیش کریں گی جبکہ میرے ہی گاؤں کا ایک سوشل میڈیا پہ آج کل بہت بچہ چھایا ہوا ہے حیدر ذلکرنین وہ پہلے پرفام کرے گا اور وہ ہماری جو آخری نشست ہے جو آپ کے ثروح ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اس کا ہم نے نام رکھا ہے اس کا جو سلوگن ہے جو ماتو ہے اس کا جو پیغام ہے وہ ہے کہ آؤ ذکر محمد والے محمد کریں اور ذکر محمد والے محمد سنیں ذکر بھی سنیں اور انام بھی پائیں ہم نے عارف فیروس خان صاحب قبال جو کہ بین الاقوامی شورت کے مالک ہیں ان سے ہم نے پرسوں کی نشست میں ذکر آل محمد تبلے اور ہرمونیم پہ کرنا ہے اور ہم نے نوجوان نسل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ہنڈا سیڈی سیونٹی موٹر سائیکل قرآن دازی میں رکھی ہے وہ جس کچھ نصیب کو نکلے گی ہم اس کو دیں گے اور اس کا مقصد کیا ہے موٹر سائیکل کا ذاتی شورت نہیں میں نے کوئلکشن لڑنا ہے نہیں اس کا ایک ہے کہ نوجوان نسل جو درباروں سے دور ہے برے کاموں میں پڑی ہوئی ہے رات کو لیٹ نائٹ آتی ہے ان کو کوئی لالچ دے کے یہاں بلالا جائے اور تین گھنٹے چونکہ وہ جب تک موٹر سائیکل کی قرآن دازی نہیں ہوگی وہ گھروں کو نہیں جائیں گے ان تین گھنٹوں میں ہم ان کو ذکر آل محمد سنائیں گے تاکہ ہمیں اس کا جو اصل روح ہے دربار کی جو پیغام ہے وہ کسی بہانے نوجوان نسل تک پہنچ سکے آپ کی محبت کا بات شکریہ جی ناظرین آپ نے پیر صاحب کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ میرا یہ پیغام ہے ان نوجوان نسل کو جو گھر اور ان کے لیے یہ شپیشل پروگرام قرآن دازی کا کیا میرا میسیج ہے ان نوجوانوں کو کہ وہ آئیں اور دربار پہ آکے اپنی حاضری دیں اور اپنی مرادیں پائیں اسی کے ساتھ اپنے میز بان پرویز ویکی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے قصور 24 نیوز اللہ نگوان موسیقی